سٹاک جنیب آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابی شیخ شرم اور اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں شاندار سٹاک کوٹیک بینک کے بارے میں یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کیا ہونے والے ہیں امپورٹنٹ سپورٹس کیا ہوں گے ٹارگیٹس اور کیا سٹریٹیجی ہم لے کر چلیں 28 اپریل کے لیے تو شروع کرتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں آج کے 15 منٹس چارٹ کی دیکھیں جیسے ہی سٹاک اوپن ہوتا ہے یہاں پر تیزی سٹاک نے بنائے تھی اب ہی دیکھیں گے تو 1743 روپے 45 پیسے پر ٹریڈ کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے ڈیلی چارٹ پیسز پر آپ دیکھ سکتے ہیں سٹاک نے ریسینٹ ہائی بنایا تھا قریبا یہ دیکھئے 1819 روپے کا یہاں سے ہی کریکشن ہمیں دیکھنے کو ملی ہے دیکھئے ابھی نیچے کی طرف سٹاک نے ایک سپورٹ بنایا تھا 1683 کا یہاں سے پھر سے سٹاک اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے بات کریں ریسینٹ سپورٹ کی تو دیکھئے اس تو ایک اور امپورٹنٹ سپورٹ ہے جس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے 1694 روپے کا سپورٹ آپ چاہے تو اسے ایزا سٹاپ لاؤس بھی لے کر چل سکتے ہیں اگر یہ بریک ہوتا ہے تو دیکھئے بھینکر گرابٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور سٹاک 1650 روپے کی طرف بھی گر سکتا ہے لیکن اوپر کی طرف اگر تیزی آتی ہے تو دیکھئے سب سے پہلے 1771 روپے کا ایک ریسٹنس لیبل ہے اس کو سٹاک بریک کرے گا اور یہاں سے بریک آؤٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے بات کریں ٹارگیٹس کی یہاں سے اگر اچھی کاسی تیزی سٹاک دکھاتا ہے تو سب سے پہلے 1800 روپے کا ٹارگیٹ اچیو ہوتا ہوا نظر آنے والا ہے تو اوپر کی طرف 1800 کا ٹارگیٹ لے کر چل سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں یہاں پر بائنگ کرے یا نہیں تو دیکھئے دوستو ہماری سب سے جب تک ریسٹنس لیبل کو سٹاک بریک نہ کر دے آپ کو یہاں پر انتظار کرنا پڑے گا جیسے ہی ریسٹنس کو بریک کرتا ہے دوستو یہاں پر امید بنتی ہے کہ اچھی کاسی تیزی دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن ابھی آپ کو ویٹ اینڈ ووچ کی سٹرٹیجی اپنانی پڑے گی جیسے ہی بائنگ کا شاندار موقع بنتا ہے ہم ایک ویڈیو ضرور بنائیں گے تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی یادی آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیس لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد